اسرلی امری وحلالغبطہ ملیسانی افقہ وقولی اسلام علیہ وسلم ترابی کا اپنا جو پڑھ لی ہے رات میں تو سبیر تحجد پڑھ سکتے گئے اس کے بارے میں جورت پڑھا ترابی اور تحجد کا دون ہوگا رمضان کے حد تک بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کے حد تک ہم ترابی پڑھتے ہیں اور اگر تحجد پڑھنا چاہتے اس کا کیا بیسے دیکھیں رمضان میں جو رات کی نماز ہوتی ہے وہ رات کی نماز کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر عشاء کی بعد رات کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ترابی رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے آخری حصے سے پہلے تو اسے کہا جاتا ہے قیام اللیل یا صلاة اللیل اور رات کے اگر آخری حصے میں جو سہر کا وقت ہوتا پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں تحجد تو نماز ایک ہے کئی نام ہے ہائی کا سوال ہے اب رمضان میں ہم ترابی پڑھے اور تحجد بھی پڑھے میں کہوں گا ایک ہی نماز ہے آپ اول پڑھ سکتے آخر دونوں لیکن آپ کو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں تو یاد رکھیں اگر آپ نے رات میں ترابی پڑھ لی تو ابتدا میں اگر آنٹ رکاتیں پڑھ لی تو آنٹ رکات پڑھنا یہ رات کی نماز سنت ہے تو آپ کی وہ رماز تو ہوگی اس کے علاوہ رات میں اٹھ کر جو پڑھیں گے آپ جس کو آپ تحجد بول رہے ہو ایک طرح سے نفل ہوں گی یا پھر جب آپ ترابی میں امام کے پیچھے ملے تو نفل کی نیت سے ملے سنت کی نیت سے نہ ملے پھر رات میں اٹھ کے تحجد کی نیت سے مطلب وہ سنت آنٹ رکاتیں جو ہے وہ رات میں اٹھ کر پڑھے اس کے بعد آپ کی وطر پڑھیں تو آپ جب عشاء پڑھیں گے تو اس کے بعد جو بھی نماز پڑھے آپ کی وطر باقی رکھیں مطلب جو تین رکاتیں ہوتی ہے یا ایک رکات ہوتی ہے پانچ آپ پڑھتے باقی رکھیں رات میں جو ہے آپ پھر خیام کریں خیام کرنے کے بعد اپنا وطر مکمل کریں اور اس کے حالت کے لئے تو آپ تب بھی کر سکتے لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک ہی نمازیں وقت کے اعتبار سے صرف نام بدلتے ہیں